السلام علیکم میرا نام محمد عصد ہے اچھا لوگوں کی بہت سارے لوگوں کی کالز آ رہی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان میں انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے یا ہمیں پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے ہمارے پاس جو چیزیں پڑھنی ہیں اس کا ہم کیا کریں اس کو بیچتے ہیں پینک سیلنگ کریں یا کیا کریں تو ان سب لوگوں سے میں مخاطر ہونا چاہتا ہوں جو ہم سے جو ہے ڈیلی بیسس پہ آج کل خاص طور پہ ہمیں بہت سارے لوگوں کی کالز آ رہی ہیں تو ان ساری چیزوں کا میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو جو ہے بتاتا ہوں کہ کیا ہم لوگوں کو سجست کر رہے ہیں اور آپ بھی اگر اس میں سے کسی چیز میں فسے ہوئے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے دیکھیں پہلی چیز تو یہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے پاکستان میں already کوئی property ہے آپ کی یہاں پہ میں اپنے علاقے کی بات کروں گا جہاں پہ میں خود بیٹھا ہوں اور جہاں پہ میں خود چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں اس میں نیو سٹی فیس ٹو نیو سٹی پیرڈائز کوہستان انکلیو واکنٹ ملٹی اورچرڈز بی سیونٹین اس طرح کے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ جو ہمارے آس پاس سراؤنڈک میں لگ دیں جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں جو میں نے نام لے دیا یہاں پہ کوئی چیز اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ہمیں بتائیں تو پھر ہم آپ اس پہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں اس چیز کو آپ فردر دو تین سال رکھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے یا پھر اس چیز کو بیچ کے یا ارجسٹ کر کے آپ کوئی اور چیز دے لیں ٹھیک ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پینک سیلنگ کریں ہاں دیکھیں ہمیشہ ریل سٹیٹ میں بندہ وہ کامیاب ہوتا ہے ہم نے ہمیشہ سے کانسپٹ یہ بنائے رکھا ہے کہ جی زمین لے لو زمین نقصان نہیں دیتی زمین نقصان نہیں دیتی لیکن نہیں ایسا غلط ہے زمین نقصان دے بھی دیتی ہے سم ٹائمز لیکن زیادہ تر وہ اس کیس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کو بیچنے والے نے فراڈ کیا ہے آپ کے ساتھ ڈیلر نے اگر فراڈ کیا ہے تو آپ کو زیادہ تر اس چیز میں جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے بٹ اس کے علاوہ بھی آپ اگر آہ غلط چیز پر چیز کر لیتے ہیں آہ میں ان چیزوں کے اگزامبل دوں گا جس زیادہ لوگ جس چیز کو سمجھ پائیں گے کہ فرض کریں آپ نے بلکل اینڈ پہ ایک گلی ہے اور اس طب ایک بلوک ہے پیچھے کا اس میں بلکل اینڈ پہ آپ نے کوئی پلوٹ لے لی ہے پھر وہاں پہ فلنگ بھی نکل آتی ہے اور جو ہے پلوٹ یا تو ڈیپریشن میں ہے تو اس طرح کی کچھ جیزوں سے آپ کا پلوٹ اگر اچھی سوسائٹی میں بھی ہے تو اس کی قیمت کم ہے ٹھیک ہے جس طرح اب نیو سیٹی فیس ٹو کے لوگوں کے آگے کے بلوکس میں جو آر ایس ٹی سے جو آگے کے بلوک ہیں زی تک اس میں جن لوگوں نے پرچیزنگ کی ہوئی ہے ہاں وہ لوگ فسے میں آج کل ان کی چیزیں نہیں بھی کری اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو شروع کے بلوکس ہیں اس میں ہی جو ہے وہ چیزیں اتنی ساری آویلیبل ہیں اور لوگ اپنی چیزیں دے رہے ہیں شاید سستی بھی دے رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو کیش چاہیے لوگوں کی ضرورت ہے کیش اس ٹیم کیونکہ اتنے زیادہ کاروبار لوگوں کے سٹیبل نہیں ہیں تو کئی نہ کئی سنوں کو کیش چاہیے اپنے کاروبار میں لگانے کے لیے یا اپنے کاموں میں لگانے کے لیے تو جو شروع کے بلوکس ہیں وہاں پہ بھی آپ کو جو ہے آج کل جو ہے وہ سستہ پلوٹ مل جاتا ہے تو اگر تو آپ آگے کے بلوکس میں ہیں اور کیوں تک ٹھیک ہیں حالات کی اگر آر والے سے آگے کی سریز میں ہیں آپ تو ظاہر ہے آپ کی چیز ابھی نہیں بکری اگر آپ کا اچھا بھی پلوٹ ہے تو آپ کو اس کے بہت کم پیسے لگتے ہیں انویسٹر آپ کو اس ٹیم تس بارہ لاکھ روپے سے اوپر کی آگے جو ہے وہ آفر نہیں دیتا تو جو ہے اگر آپ کا وہاں پہ کوئی پلوٹ ہے تو اس کو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو رکھیں پر الحال ٹھیک ہے کیونکہ وہ پروڈکٹ آپ کو شاید پڑی بھی ہے ہر بندے کو اٹھارہ بیس لاکھ کی تو پڑی پڑی ہے اگر آپ اس کو دس بارہ لاکھ روپے میں دیتے ہیں تو کیونکہ اس کو آپ بیچیں گے اس سے پھر آپ پیسے نکالیں گے اور اس کو آپ پھر کہیں پر لگائیں گے تو یہ کرنے کا تو آپ کو فائدہ نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ وہ آپ کا پلوٹ پڑا رہے انٹل انلیس اللہ نہ کرے کسی بندے کی گر مجبوری ہے وہ بیچنا چاہ رہا ہے پلوٹ کو اس میں بیچنا ہی بیچنا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کیس میں سرکمسٹانسس ڈیفرنٹ ہیں اس بندے کے اس کو اگر ضرورت ہے کہ اشکے تو وہ تو بندہ اپنا پلوٹ بیچے گئی بیچے گا ٹھیک ہے اگر آپ کا وہ جو پلوٹ ہے آر سے آگے والا یا دوسری مختلف لگاؤں پہ اور بھی اس طرح کے پلوٹ ہے جو آپ کا نہیں بکرا لیکن آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ میری انویسمنٹ ابھی آگے اتنی اچھی نہیں ہوئی ابھی تک اتنے ٹائم سوائنے رکھی ہوئی اور آگے بھی مجھے کوئی چانس اس نظر نہیں آ رہے پھر تو اگر آپ کے پروپلٹی کہیں ایڈجسٹ ہوتی ہے کوئی وہ پلوٹ دے کر کمرشل میں لوگ ایڈجسمنٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کمرشل جو پلازے ہیں اس میں کسی نہ کسی فلور پہ آپ کی ایڈجسمنٹ ڈل جاتی ہے ہاں ساتھ میں وہ کچھ پیسے بھی مانگتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے اگر تو آپ کا پچھلا پلوٹ فسا ہوا ہے وہ بکنی رہا اور آپ کے پاس اور پیسے ہیں اور آپ پھر آگے کوئی چیز لینا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ وہ پلوٹ کسی کمرشل یونٹ میں ایڈجسٹ کروائیں اور جو ہے ساتھ میں آپ کچھ پیسے دیں اور آپ ان سے وہ کمرشل یونٹ لینے بر یونٹ آپ نے وہ بلد لینا ہے جو آپ کو منتلی بیسس پہ کوئی رنٹ بھی دے رہا کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی میں نے آپ کو بولا کہ بزنس اس لوگوں کے فسے میں آج کل اتنا اچھا کام نہیں چل رہا تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے ہمیشہ سے اگر آپ کا بجٹ تھوڑا میڈیوکر سا ہے آپ تھوڑا آپ کوئی بیس پندرہ بیس لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ دے سکتے ہیں اور آپ دو ایک لاکھ روپے مہانہ دے سکتے ہیں تو بجائے دو تین فائلیں لینے کے دو تین ریزیڈنچل پلوٹ لینے کے آپ کو چاہیے کہ آپ ایک کمرشل یونٹ لیں جو کل کو کسٹیں اس کی پوری ہوں گی تو جیسے کسٹیں اس کی پوری ہوتی ہیں آپ کو چیز پوزشن میں آتی ہے آپ اس کو فردر رنٹ آؤٹ کر سکیں آپ کو وہ جو انویسمنٹ ہے آپ کی وہ کچھ نہ کچھ کما کے دے رہی ہو اور کمرشل کے کیس میں آپ اگر بات بہی ہے کہ اچھی جگہ آپ نے انویسمنٹ کی بیب کمرشل ہونے کو ہزاروں قسم بھی کمرشل ہیں لیکن آپ نے اچھی کمرشل میں لگانے ہوئی میں بتاتا ہوں آپ کو اچھا کمرشل کیا ہو سکتا تو وہاں پہ آپ لگائیں تو آپ کو وہ پورے ہوتی ساتھ کسٹیں آپ دے نہیں رہے پیسے اب آپ کو وہاں سے آ رہے ہیں اور اگر وہ اچھی جگہ پر ہے تو ظاہر ہے وہ آپ کے لوگوں کے بہت سارے کمرشل فیل ہوئے ہیں میں بھی پتا ہے لیکن وہ اسی لیے ہوئے ہیں کہ آپ نے آہ چیزہ ریسرچ نہیں کی شاید یا ریسرچ کی ہے لیکن آپ ٹھیک ندیجے پہ شاید نہیں پہنچے ہوں گے تو اس وقت سے لوگوں نے وہاں پہ لاز کیا ہے ٹھیک ہے تو کمرشل یونٹ لیں جس سے آپ کو رنٹ ملتا ہو تھا ٹھیک ہے اب اگر آپ کے پاس بینک میں پیسے پڑے ہوئے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ انویسمنٹ کریں تو آپ اچھی چیز خرید دیں ٹھیک ہے سستی کو بھول جائیں اگر آپ یہ نہ ڈھونڈے وزار میں کہ مجھے سستی چیز ملے گی تو میں لوں گا سم ٹائمز سستی چیز جو ہوتی ہے وہ سستی اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے پھر آپ کی بگتی نہیں ہے تو آپ تھوڑی سی مہنگی چیز دے لیں بہتر چیز لینے جو انڈیمانڈ ہو کل کو وہ چیز آپ نے دوبارہ بیچنی ہوگی تو وہ بگ بھی جلدی جائے گی اور آپ کو جو ہے وہ پیسے بھی بنا کر دے گی ہم نے خود ابھی پچھلے دنوں میں اگزامپلز دیکھیں کہ لوگوں نے باسٹھ لاکھ روپے کا پانچ پرلے کا پلوٹ لیا اور پینسٹھ لاکھ کا پیش جائے کچھ دن بعد تو اچھی چیز کی جو ہے وہ ڈیمانڈ رہتی ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے چونتیس لاکھ کا پلوٹ لیا ہے لیکن اب ان کا چونتیس کا بھی نہیں بکرا تو بات پہ یہ کہ آپ نے اچھی چیز لینی ہے اب جو کمرشل میں آپ اگر کرتے ہیں تو کمرشل میں آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو آپ کا کمرشل پلازا ظاہر ہے آپ اس وہی والا لے رہے ہوں گے کسٹوں پہ جو ابھی گراؤنڈ پریکنگ پہ ہوگا ابھی سٹارڈ ہوگا دو ڈھائی سال کسٹیں اس کے بعد آپ کو ملنے لیکن آپ دیکھیں کہ کون بنا رہے ہیں وہ کمرشل آج کل جس بندے کے بس پچاس لاکھ روپے ہیں وہ ڈیویلپر بن جاتا ہے وہ ایک ڈاٹ لے کے کسٹوں پہ اس پہ وہ کھڑاوار دیتا ہے کہ جی میں اس پہ جو ہے پلازا بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس سے آپ نے بچنا ہے کہ اس والی چیز سے بچنا ہے آپ نے کہا رہی بندے نے آپ پہلے کوئی پاسٹ میں پروجیکٹ کیا ہے یا نہیں کیا کب سے کام کر رہا ہے جو چیز کی یا ڈیلیور کی ہے نہیں کی ٹائم ڈیلیور کی ہے نہیں کی جو اس کی چیز بن گئی ہے آج کس پوزیشن پہ ہے رینٹ پر لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی مطلب آپ نے جب نئے پروجیکٹ میں بندے کے انویسٹ کر رہے ہیں تو پچھلے کے بارے میں اس بندے کے پروجیکٹ کے بارے میں اس بندے سے زیادہ آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ بھئی اس کی پچھلی پرفارمنس کیا ہے اس میں کچھ چیزیں آپ اور دیکھ سکتے ہیں وہ یہ دیکھ لیں آپ کے ایک بندہ اگر ایک پلازا بنا رہا ہے آٹھ دس فلور کا پلازا بنا رہا ہے ایک دو کنال پہ جس نے جگہ لی ہوئی ہے یا دس مرلے پہ تیرہ مرلے پہ جس نے جگہ لی ہوئی ہے تو ان سے آپ پوچھیں کہ ہاں بھئی آپ کی اپنی کیا ورکنگ ہے اس پر کمرشل پلازا تو آپ بنا کے مجھے یہ دکانیں بنا کے آپ مجھے بیش دوگے بٹ کل کو کوئی ایسی چیز آپ یہاں پر لارے ہو کوئی ایسا برینڈ یا کوئی ایسی چیز جو یہاں پہ فوٹ فلو لے کر آئے آپ کا بلادہ چلے تو تب یہاں پہ لوگ انویسٹ کریں تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں آج کل جو مطلب میں دیکھ رہا ہوں ہمارے سرکل میں جو پڑے دکھے لوگ ہیں جو ڈیویلپر بنے جو واقعی اس کام سے آئے ہیں اس کام میں کہ ہاں ڈیویلپنگ میں کر رہا ہوں گا اچھا کام ہے یہ اور ان کا شوق ہے کرنے کر رہا سمجھتے ہیں اس چیز کو تو وہ اس طرح کرتے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ہر فلور پہ انہوں نے مطلب گراؤنڈ فلور پہ ان کی کسی پہلے سے کسی بینک سے بات چل رہی ہوتی کہ ہاں یا اس کو وہ ڈیزائن ہی ایسے کر رہی ہوتے ہیں کہ یہاں پہ بینک ہوگا یہاں پہ میں بینک لے کر رہا ہوں گا ایک فلور پہ اس کا کوئی آ رہا تھا ہے فوڈ کی چین آ رہا تھی بھی فوڈ کا برینڈ آ رہا تھا چلتا ہوا کسی اور فلور پہ آپ کی کوئی اور ایکٹیوٹی کوئی پلی لینڈ کا بہت رواج ہے پاکستان میں وہ آ جاتے ہوتے ہیں اس طرح یہ کوئی چیز ہو جو پلازہ بنانے والے کے اپنی طرف سے وہ کچھ افر کر رہا ہوں کہ ہاں یا اس بلڈنگ کے اندر میں یہ دو تین برینڈز لے کر آ رہا ہوں بینکس لے کر آ رہا ہوں اس کی وجہ سے میرے پلازے میں فوٹ فلو بھی آئے گا اور آپ کی چیز بھی رنڈ پر لگی گی اور آپ کی چیز اوپر جائے گی یہ دیکھ لیا کریں location دیکھ لیا کریں اس کے location کیا ہے اس کی کیا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس سے بھی low budget میں اور آپ نے آج کھل کے دور میں investment کرنی ہے تو آپ کریں جی جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا یہ land adjustment کی files میں all dues clear والی files میں اس میں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو plot جو قسطوں پہ پڑھ رہا ہے اس سے آدھی قیمت میں یا اس سے بھی شاید کم میں sometimes آپ کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ لیں آپ نے جو قسطیں دے دے کے بھی تین چار سال کا ویٹ کرنا ہے وہ قسطیں دیے بغیر آپ تین چار سال کا ویٹ کریں جب آپ کا plot آپ کو مل جائے گا تو وہ آپ کو اتنا اچھا profit دے گا کہ آپ دوبارہ شاید کبھی زندگی میں قسطوں پر فائل نہ لیں اور آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاکستان سے نکالیں گے کہ کس کس بندے کے پاس پہ ہے وہ land adjustment کی files تو ہیں پڑھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پاس marketing کرنے کو بہت سے چیزیں ہم بہت سے جنہوں کے market کر سکتے ہیں لیکن ہم آہ اسی چیز کے market کریں گے ہمیشہ انشاءاللہ کہ جس چیز کو میں دوبارہ بیچ بھی سکو جو چیز میں نے ایک دفعہ آپ کو بیچی ہے اگر کل کو آپ نے وہ چیز دوبارہ بیچنی ہے تو میں ہی پہلا امید آر ہوں گا market میں جو میں کہوں گا ہاں یہ چیز اگر آپ دوبارہ بیچنے تو اس کو میں ہی بیچوں گا یا شاید ہم جب دووں کو بیچتے بھی ہیں چیز تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ جب آپ نے اس کو واپس بھی بیچنا ہوگا تو آپ میرے سرابطہ کریں ایسا والا کوئی سین نہیں کہ آپ نے مطلب میں نے آپ کو چیز کے سور بیچ دیا تو بس میں نے اپنے سر سے بلٹا لی ہے کہ میں نے بیچ دیا اب آپ جانے آپ کا کام جانے ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہم جو چیز آپ کو بیچیں گے اور ہم ایسی ہی چیز آپ کو بیچیں گے جس کی کوئی market value ہو اور کل آپ کے لئے چیز بیچیں اور ہم آپ سے دوبارہ اس میں جو ہے وہ commission charge کریں ٹھیک ہے تو ایسی کوئی چیز ہم انشاءاللہ آپ کو نہیں دیتے جو ایسی ہو باقی پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو اس چیز سے related تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہاں ایک چیز رہ گئی کہ جن لوگوں کے پاس پیسے پڑے ہوئیں بینکس میں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو بینکس میں نہ پڑے رہے ہیں پلوٹ لیتے ہیں یا پیل سٹیٹ میں لگاتے ہیں نہیں لگاتے وہ آپ کے اپنی چائز ہے پر کہیں نہ کہیں اس پیسے کو رکھیں بشا گوڑ لینے کچھ بھی کریں بٹ اس کو بینک میں رکھ کے آہ نہ سنائیں نزاک اللہ تینکس فرو جنگ اسلام اس کے captiveibel ہنے کو پیسے کی پروڈ ہو اور اس کا